اور خبر یہ ہے کہ صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی کی زمان پارک میں جیرمن تحریک انصاف امران خان سے ملاقات شروع ہو گئی ہے ڈاکٹر آریف الوی اور امران خان کے درمیان موجودہ سیاسی صورت حال پر تبادلہ خیال کیا گیا صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی اور امران خان کی موجودہ سیاسی صورت حال پر آج کی ملاقات انتہائی اہمیت اختیار کر گئی ہے نمائندہ خصوصی اخلاق باجوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس ملاقات کا احوال جانتے ہیں اخلاق احمد باجوہ یہ کہی گا ملاقات اب بھی جاری ہے کیا مشاورت کی جاری ہے جبکت اب سے کچھ دیر قبل جو ہے صدر ملکہ ڈاکٹر آریف الوی جو ہے وہ زمان پر پہ پہنچے ہیں جہاں پر ان کی اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ بقیدہ طور پر جو پی ڈی اے کے چیرمن امران خان ہے ان سے ملاقات جو ہے وہ اس وقت جاری ہے ملاقات میں موجودہ ملکی سیاسی صورتحال اور معاشی صورتحال کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے جبکہ جو امران خان کے کیسز ہیں اور جو ورند گرفتاری اور ممکنہ جو گرفتاری کے معاملات ہیں وہ بھی زیر بحث آئیں گے جبکہ تیس سیپرلز کو صدر مملکت کی جانب سے جو ڈیر دی گئی ہے اس حوالے سے بھی جو ہے اہم تفصیلی تبادلہ خیال جو ہے وہ کیا جائے گا جبکہ پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن امران خان جو ہے وہ اپنے اوپر جو اس وقت ان کی ان کی ذات پر جو سکورٹی کے خطشات ہیں اس حوالے سے بھی صدر مملکت کو اگاہ کریں گے جبکہ پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن امران خان نے آج جو ہے وہ اس حوالے سے بھی پارٹی کے اہم نانوان کو اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا ہے اجلاس میں جو ہے موجودہ ملکی سیاسی صورتحال بالخصوص جو اسلام آباد پولیس کی جانب سے ان کی گرفتاری کے جو معاملات ہیں اس حوالے سے اہم ترین مشاورت جو ہے وہ اس اجلاس میں کی جائے گی اجلاس میں اجلاس کے بعد جو ہے پاکستان عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید ہے ان کی بھی ملاقات جو ہے وہ امران خان سے شیڈول میں ہے صدر مملکت فلوی کی اس وقت چیئرمن تحریک انصاف امران خان سے ملاقات جاری ہے زمان پاک میں اور موجودہ سیاسی صورتحال پر مشاورت کی جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی ممکنہ گرفتاری چیئرمن تحریک انصاف امران خان کی اس حوالے سے بھی مشاورت کا سلسلہ اس وقت جاری ہے بول اڑائی کا سب کا ہوش بھول جائیں گے سب اپنا جوش دیکھئے پاکستان کی سب سے بڑی پی ایس ایل ٹرانس میشن سکلین مشتا رمیز راجہ سوہیب الوی جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ کھیل کا جنون روزانہ رات گیانہ بجے صرف بول نیوز پر